واسپ گائز آئیم اے آر آج ہم بات کرنے والے ایک ایسے آوٹفٹ کی ایک ایسے فیشن کی جو کہ ہر کوئی پہلتا ہے سوائے محمد اڈی بچوں کے جی ہاں ہم بات کریں ایک ٹرڈیشنل میلی آوٹفٹ شلوار کمیز کی فٹنگ کے بارے میں میں نے آپ کے لیے ایک پہلی ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو کرتا پجاما کی فٹنگ کے بارے میں پروپر انفرمیشن دی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ابھی جائیں اور وہ ویڈیو دیکھیں اس کے علاوہ میں نے آپ کے لیے شلوار کمیز کی بھی ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے پروپر آپ کو بتایا تھا کہ شلوار کمیز کے ساتھ آپ کو کیا پہننا چاہیے کیا نہیں پہننا چاہیے وہ بھی ویڈیو کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آج کی ویڈیو ہماری شلوار کمیز کی فیڈنگ کے بارے میں ہونے والی ہے آئی کین گرنٹی یو اس ویڈیو کے بعد جب بھی آپ اپنے ٹیلر کے پاس جائیں گے آپ ایک منلی شلوار کمیز سلوائیں گے دیکھو بھائیو لوگ شلوار کمیز نہیں پہنتے اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ان کو پروپر فٹ رہی ملتا اپنے بوڈی کے اپوڈنگ میری بھی یہ ہنڈرڈ پرسن کوشش ہوتی جائے کہ جب بھی میں اپنے ٹیلر سے شلوار کمیز سلواؤں اس کو پروپر گائیڈ کروں کہ کہاں سے کتنی لیندھ ہونی چاہیے کہاں سے کتنی فٹنگ رکھنی ہے کہاں سے کتنی لوز رکھنی ہے یہ ہر انسان کو نہیں پتا ہوتا اور موسٹ بھی ٹیلر اپنی مرضی کرتے ہیں آپ کو بولنے بھی نہیں دیتے اور سپیشلی جب آپ ریڈی میٹ کپڑے لیتے ہیں تب تو آپ کو کہتے ہیں کہ سکرچنگ اس کی کروا ہی نہ اس کی آلٹر نہ کروا تو وہ ہی آپ کو پہننا پڑتا ہے جب بھی آپ پہنے آپ کو بہت ہی زیادہ بورا لگتا ہے فیشن کی فرسٹ کی یہ ہے کہ کپڑے آپ کو ہنڈر پرسنٹ فٹ ہونے چاہیے اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو زیادہ پیسے آپ کو ٹیلر بھی انویسٹ کرنے چاہیے نہ کے آؤٹفیٹ پہ آؤٹفیٹ آپ تھوڑا سا ہلکا کری سکتے ہیں لیکن ٹیلر پہ کوپرومائز نہ کریں اگر آپ نے بہت مہنگا کپڑا کری دیا یا بہت زیادہ مہنگا فیفرک رید لیا اور آپ نے ٹیلر پہ انویسٹ نہ کیے یا اپنے ٹیلر کو اچھے طریقے سے گائیڈ نہ کیا تو وہ کپڑے آپ کو اچھے نہیں لگیں گے یہ شروعہ نمیز دیکھیں کتنی پروپر فٹ سی ہے اس نے کیونکہ میں نے اس کو پروپر گائیڈ کیا تھا اپنے ٹیلر کو کیونکہ انہوں نے کہاں سے کتنی فیڈنگ رکھنی ہے اگر تو آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ کو اس طرح کی میلی شروعہ کے بھی سنوانے کا پروپر آئیڈیا مل جائے گا اگر تو آپ ویڈیو کو سکپ کریں گے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے دیکھ آپ کو سمجھ نہیں آئے اوکے سٹارٹنگ ویڈ ٹیپ نمبر ون جو کہ موسنی ٹیلر یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں آلویس چیک یور شولڈر ویڈ آپ نے بھی شولڈر کی ویڈھ لازمی چیک کر رہی ہیں جہاں سے آپ کی آرم ٹینڈن کا حصہ سٹارٹ ہو رہا ہے جہاں سے آپ کا شولڈر سٹارٹ ہو رہا ہے جہاں پہ آپ کے ٹرپس اینڈ ہو رہے ہیں جس کو آپ موسنی ٹیلرہ بھی بھول دیں ہیں جہاں سے لے کے پروپر فٹ آپ کے شولڈر تک لیندھ ہونی چاہیے اس سے نہ زیادہ لمبی ہونی چاہیے اور نہ زیادہ سمول ہونی چاہیے اگر تو یہ لیندھ بہت زیادہ سمول ہوگی تو آپ کی کمیز بہت زیادہ ٹائٹ لگے گی اگر تو یہ بہت زیادہ لوز ہوگی تو آپ کی بازو کی لیندھ آٹومیٹکلی بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اور اسی لیے آپ کو کمنٹ مر دیں ہیں کہ کیا جوڑا سا پہنا ہوا ہے ہونے ٹک نمبر ٹو آپ کے بازو کی لیندھ یہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ کا ٹیلر کتنا زیادہ پروفیشنل ہے اور آپ کی فیشن سنس کتنی زیادہ انکریز ہے یا ڈکریز ہے سو آپ نے جب بھی اپنی بازو کی لیندھ رکھانی ہے تو جہاں پہ آپ کی کلائی اینڈ ہو رہی ہے وہاں تک آپ کے کفس آنے چاہیے اس سے نہ زیادہ لمبی ہونے چاہیے اور نہ زیادہ چھوٹے ہونے چاہیے آگر آپ بہت زیادہ چھوٹے سنوالیں گے تو وہ بہت زیادہ بورے لگیں گے اگر تو آپ بہت زیادہ لمبے سنوالیں گے اگر وہ بورے لگیں گے سو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی ٹک میں بتایا کہ آپ نے بھی شونڈر کی ورت کو لازمی چیک کرنا ہے پہلے ہم نے بات کی تھی آرمز کی لیندھ کی اب ہم بات کریں گے آرمز کی فٹنگ کی جو کہ بہت زیادہ امپورٹن ہے کہ آپ کی بازو کی کتنی زیادہ فٹنگ ہے اور کتنی زیادہ ٹائٹ یا لوس ہے دیکھیں جب میں سٹل کھڑا ہوں میں بہت زیادہ ٹائٹ نہیں فیل کر رہا میں بہت زیادہ لوس میں ہی فیل کر رہا میں اپنی آرمز میں جب بھی میں اس کو فلیکس کروں جب بھی آپ فلیکس کریں تو اٹھ شوڈ بی لیڈل ٹائٹ کیا مطلب ہے اس کا تھوڑی سی ٹائٹ ہونی چاہیے جب بھی آپ اس کو فلیکس کریں ادر وائز آپ کسی چیز کو پکڑتے ہیں گراب کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ ٹائٹ فیل نہ کریں یا بہت زیادہ لوس فیل نہ کریں ٹپ نمبر فور اس یور چھاتی آپ کی چسٹ کی فیلنگ یہی آپ کو ایک مردانہ دک دیتی ہے جب بھی آپ شلوار کمیز پہنتے ہیں آپ میں ایک عجیب سا کونفیڈنس آجاتا ہے اور آپ کی فیشن سنس بہت زیادہ اکریز لگتی ہے سو کس طرح کی آپ کی چسٹ کی فیٹنگ ہونی چاہیے آپ دیکھیں میرے چسٹ تھوڑی سی بروڈ ہے میرے شورڈر تھوڑی سی بروڈ ہے اپنے فیٹ کے اکورڈنگ اپنے ٹیلر کو بتاتا ہوں کہ اس طرح کی فیٹنگ جب بھی آپ اپنی بروڈی کی اکورڈنگ ایک ٹیلر سے جا کے فیٹنگ کروائیں تو اس کو بولیں آپ کی چسٹ سے تھوڑی سی ٹائٹ ہونی چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری چسٹ سے تھوڑا سا فیبرک ٹائٹ ہے جس میں میں اپنی چسٹ کو اچھے طریقے سے شوف کر رہا ہوں اور یہ بہت ہی زیادہ منلی لک کریئیٹ کرتا ہے ٹپ نمبر فائف یہاں پہ بہت بہت زیادہ گور سے سمجھنے والی ہے یہاں پہ بوڈی ٹائپ ڈیفرنٹ آ جاتی ہے اگر تو آپ سکینی ہیں تھوڑے سے پتلے ہیں تو آپ نے نہ زیادہ ٹائٹ اور نہ زیادہ بیگی رکھوانی ہے آپ نے تھوڑی سی شیپ رکھوانی ہے اپنی بیس سے جیسا کہ میں نے اپنی شیپ دیکھیں میری بیگ تھوڑی وائیڈ لگ رہی ہے پروپر میری شیپ آ رہی ہے اسی طرح آپ نے رکھوانی ہے اگر تو آپ بہت زیادہ موٹے ہیں فیٹی ہیں تب بھی یہاں پہ گیم تھوڑی سی چیننگ ہو جاتی ہے تب آپ نے لوس کے بجائے تھوڑی سی ٹائٹ فیٹنگ رکھوانی ہے اب اتنی بھی زیادہ ٹائٹ نہیں ہونی چاہیئے کہ آپ کا پیٹ باہر نظر آئے آؤفٹ میں جو کہ بہت زیادہ میں نہیں بتا سکتا کس طرح کا لگتا ہے آپ کو خود پتا ہوگا ٹپ نمبر سکس یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب بھی آپ اپنے کپڑے پہنتے ہیں کمیز پہنتے ہیں تو آپ کو فستی ہے اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ اپنے ونگ سے اپنی بیک سے بہت زیادہ ٹائٹ سروا لیتے ہیں کس کی بات کرتا ہوں میں لیکس سی یہ دیکھیں جس طرح کہ میری بیک کی پروپر فیٹنگ ہے میں نے اپنی بولی کے اکوڈنگ اس کو فیٹ کروایا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری یہاں سے لوس ہے جب میں تھوڑا سا فلیکس کرتا ہوں تو تھوڑی سی ٹائٹنس آتی ہے بہت اکتنی بھی زیادہ ٹائٹ نہیں ہے آپ نے جب بھی اپنے دل کے پر جانا ہے اس کو یہی بولنا ہے کہ بھائی میرے ونگ سے تم نے تھوڑا سا ایکسٹرا فیبرک ضرور رکھنا ہے تاکہ میں کسی چیز کو پکڑ سکوں میں ایزی فیل کر سکوں اور جب بھی میں اپنے کپڑے پہنوں اپنی کمیز پہنوں تو ایسا نہ ہو کہ مجھے لوگ کہیں کہ چھوٹے بائی کی سنوالی ہے یا چھوٹے بائی کی پہن لیے جو تمہیں یہاں نہیں لیے ٹپ نمبر سیون ایز یور کمیز کی لینٹ جو کہ بہت زیادہ ہی فورڈن ہے اور لوگ نائنٹی نائن پرسن مسٹیک یہاں پہ ہی کرتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ کورتے پجامے کا ٹرینٹ بہت زیادہ ان ہے شنوار کمیز لوگ پہنتے نہیں ہیں اور جب لوگ شنوار کمیز پہنتے ہیں تو جو کورتے کی لینٹ کی فیٹنگ ہوتی ہے وہی کمیز کی لینٹ کی فیٹنگ رکھوا لیتے ہیں آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کورتے کی فیٹنگ کے لیے جائیں تو آپ کے کورتے کی لینٹ آپ کی نیز سے ایک اچ اوپر یا اس کے برابر ہونی چاہیے لیکن جب بھی آپ کمیز کے لیے جائیں تو آپ کی لینٹ آپ کی نیز سے ایک انچ نیچے یا آدھا انچ نیچے ہونی چاہیے یہ بات زہر میں رکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک بونس ٹپ دوں گا جو کہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرے گی اگر تو آپ کی ہائیڈ تھوڑی سی چھوٹی ہے تب آپ کی کمیز کی لینٹ آپ کی نیز کے اکورڈنگ ہونی چاہیے جہاں پہ آپ کی نیز ہیں وہاں تک ہونی چاہیے اگر تو آپ کی ہائیڈ تھوڑی لمبی ہے تو آپ اس کے اوپوزیٹ کریں گے اس کا اوڑڈ کریں گے آپ اپنی لینٹ تھوڑی سی لمبی رکھائیں گے اگر تو آپ اپنی لینٹ چھوٹی رکھائیں گے تو آپ اور بھی زیادہ ٹال لگیں گے اوکے کمیز کی لینٹ کی بات کر لی تو اب ہم بوٹم کی بات کر لیتے ہیں جو کہ ہے ٹپ نمبر ایٹ ایٹ سو بوٹم بہت زیادہ امپورٹن ہے جس کو آپ گھیرہ بھی بولتے ہیں سو آپ کا گھیرہ آپ کی شورڈر کی جتنی آپ نے لینٹ رکھوانی ہے اتنا ہی ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ ایک اس کا پیس جا رہو مشرق میں اور ایک مگری میں اس طرح نہیں کرنا آپ نے پروپر اپنی شورڈر کی ورد کے اپورڈنگ ہی گیرہ رکھوانا ہے ٹپ نمبر نائن شروار کی بات کریں گے آپ کی شروار بہت زیادہ لوز نہیں ہونی چاہیے دیٹس ای ریزن کہ لوگ کرتہ پجاما پر سوچ کر لی ہیں کیونکہ پجامے کی لینٹ تھوڑی سی سٹریٹ ہوتی ہے اور بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اسی لیے آپ نے اپنی شروار بہت زیادہ لوز نہیں سلوانی یا ہائیلی ریکمینٹ آپ کی شروار تھوڑی فیٹنگ میں ہونی چاہیے اگر تو آپ کی شروار فیٹنگ میں ہوگی تو آپ کی اور لک بہت ہی زیادہ انہینس ہوگی آرائی ڈائیز یہ تھی میری ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تھمز اپ لائک ضرور کیا کریں ویڈیو کو چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آئی ڈائی 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 ڈائی